جب ایک تنگ دست مسلمان مجبور ہو کر اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں بڑا مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں خدارہ اتنی رقم مجھے بطور کرز دے دو تو وہ مسلمان اس کو کرز دے دیتا ہے اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کرز دینے والے کی پریشانی دور فرمائے گا اور پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کرز مانگتا ہے اور دوسرا مسلمان اس کو کرز دے کر اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایک مرتبہ کرز دینے پر دو مرتبہ صدقہ دینے کا ثواب اتا فرماتا ہے بلکہ پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراج کی رات میں جنت میں گیا جنت کے دروازے کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا کرز کا ثواب اٹھارہ گنا اور صدقے کا ثواب دس گنا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے صدقے کا ثواب دس گنا اور کرز کا ثواب اٹھارہ گنا تو جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صدقہ بعض اوقات اس بندے کو بھی دیا جاتا ہے جس کے پاس مال موجود ہوتا ہے لیکن کرز وہی مانگتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اسی لیے کرز کا ثواب اٹھارہ گنا اور صدقے کا ثواب دس گنا تو جب بھی آپ کے پاس کوئی پریشان حال مسلمان کرز مانگنے کے لیے آئے تو اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو کرز لازمی دیں آپ اس کی پریشانی دور کریں گے تو اللہ پاک قیامت کے دن آپ کی پریشانی دور فرمائے گا